السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می نیو ولوگ کیسے ہیں آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور جی الحمدلہ ایک نئے دن کا آغاز ہو گیا ہے ساتھ ساتھ ناشتہ بھی چل رہا ہے اور موسم آج تھوڑا سا اچھا بھی ہو گیا تھا اور اچانک سے دوپیر میں دھوپ میں بارش بھی شروع ہو گئی تھی لیکن یہ بس ایک منٹ کی بارش تھی اور اس کے بعد جنا واپس سے وہی دھوپ نکل گئی تھی تیز سی اور اس ایک منٹ کی باعث سے یہ ہوا تھا کہ موسم اور زیادہ گرم ہو گیا تھا کیونکہ کھل کے جب تک بارش نہ ہونا تو گرمی ختم نہیں ہوتی اور پھر آج میں نے دوپیر میں افشین بارجی کے لائے ہوئی سپیکڈیز تھائیں ساتھ ساتھ نا محمد حسین سو گئے تھے ناہد ہو کے اور لائٹ چلی گئی تھی اس لئے میں نے زمین پر لٹا دیا تھا تاکہ نا گرمی نہ لگے خیر لائٹ آدے گھنٹے کی گئی تھی اور ہم دل آگئی تھی اور پھر یہاں پہ بس میرا ٹوشن ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا تو یہاں میں بچوں کو ٹوشن نوشن پڑھا رہی تھی اور پھر اس کے بعد میں میں کچن میں آگئی تھی اور آج میں شام کے لیے چائے کے ساتھ بریڈ پاکٹ بنا رہی تھی کیونکہ میرے ہزبن کیا کے گئے تھے ان کا موڈ ہو رہا تھا کافی دن سے تو بس میں سوچا تھا آج بنا دوں آج کام بھی تھوڑا سا کام تھا اور چچا بھی جو تھے نا وہ اپنے پرینٹ میں اور اپنے کسنس میں ملنے گئے ہوئے تھے تو آج نا گھر میں کوئی مہمانداری بھی نہیں ہوئی تھی اور بریڈ پاکٹ کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں اور اس کا فیڈبیک مجھے ماشاء اللہ بہت اچھا ملا تھا میں یہاں پہ بھی اپنے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لینک ڈال دوں گی آپ لوگ وہاں سے پرپر ریسپی چیک کر لیجئے گا یہاں پہ بس میں نے ڈیفرنٹ یہ کیا ہے کہ میں نے پہلے جو پاکٹ میں جو چکن تھی اس کو ڈائریکٹ جو ہے پین کے اندر سارے سپائسز ڈالے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا یہ کیا تھا کہ اس کو نا میرینیٹ کر دیا تھا اور تاکہ میرا کام تھوڑا سا ہلکا ہو جائے جیسی ہزبین ہے جلدی جلدی سے میں چکن بناوں اور گرم گرم سے سرف کر دوں اور جناب آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ میری ریسپیس کیسے لگتی ہیں اور میرے بلوکس کیسے لگتے ہیں مجھے آپ لوگ یہ کمنٹس کا انتظار رہتا ہے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اچھا آج بھنی یہ ہوا تھا کہ چائے کے ساتھ سب کچھ کرنا تھا اور دودھ مانگانا میں بلکل بھول گئی تھی تو پھر نا ہم میں نے سوچا چلیں آج چائے کو سکیپ کرتے ہیں تو چائے کی جگہ نا ہم نے جوز پنا لیا تھا اور آج نا میں نے کھانے میں بنائی تھی چنے کی دال اس کا مسالہ میں بھون رہی ہوں لیکن چکن پاکٹ سے پیٹ اتنا بھر گیا تھا کہ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور بس یہاں محمد حسین کو نائٹ ڈریس پنا دیا تھا گرم بھی بہت زیادہ تھی تو میں سوچا تھا بس بنیان پنا دیتی ہوں اور شورٹس پنا دیتی ہوں اور آج کا بلوگ بھی میرا بس اتنا ہی تھا امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ